دوستو جانسار کے کہانی سنسنیت مراحل میں داخل ہوتی جارہی ہے اور اپیسوڈ 33 میں آپ دیکھیں گے کہ حباب بخاری کے والد ان سے کتنے ناراض دکھائی دیتے ہیں لیکن حباب بخاری ان کو منانے کی پوری کوشش جاری کرتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ چلتے حباب بخاری کے والد انہیں کافی ڈانٹ بھی دیتے ہیں اور اس دوران حباب بخاری ان کی ڈانٹ کافی دیر تک سہتی دکھائی دیتی ہیں لیکن پھر آگے چل کے دکھائی جاتا ہے کہ حباب بخاری اور ان کے والد کے اندر تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں اور ان کا ریلیشن نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر دوستو آگے ساتھ ہی چلتے دکھائی جلتا ہے کہ کس طرح دانش تیمور اپنی جو سیکنڈ لور ہوتی ہیں ان کی پاسٹ میں ان سے ملنے جاتے ہیں اور وہ انہیں کافی ایموشنلی بلیک میل بھی کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتے اور اس طرح کی کافی باتیں بھی مطلب کہ وہ کرتے ہیں ان سے پھر دوستو آگے چل کے دکھائی جاتا ہے کہ دانش تیمور حباب بخاری سے ملنے آتے ہیں اور حباب بخاری دانش تیمور سے خوشی خوشی ملتی ہیں اور انہیں کہتی ہیں کہ میں جانتی ہوں کہ آپ صرف مجھ سے محبت کرتے ہیں دوستو اسی کے ساتھ چلتے دانش تیمور جب یہ سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کسی اور سے بھی محبت کرتے ہیں اس لئے دوستو اسٹرامے کے اندر کافی سسفنس فل موڑ دکھایا جاتا ہے مزید آگے چل کے اس کہانی میں اور بھی رازوں سے پردفاش ہوں گے لیکن اب تک کے لئے اتنا ہی دوستو آپ سے ملیں گے نیکس ٹریویو میں بہت شکریہ